میں اس وقت ہوں زلہ کپوارہ کے گاؤں سنگڑوں میں یہاں کا جو شیخ مولا چالیس چولوں پہ مشتیمل ہیں دو سال قبل محکم بجلی نے یہاں پہ ان کو ایک ٹرانس فارم دیا تاکہ ہر گھر بجلی پہنچ سکے مگر یہاں پہ خمبے ہیں اور نہیں یہاں پہ ترسیر لائن ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ترسیر لائن جاتی ہیں یا تو وہ پیڑوں سے چل رہی ہیں یا تو اسی طرح سے آویزان پڑی ہوئی ہیں اور جو ترسیر لائن بھی ہیں وہ بھی خاردار دار لگائی ہوئی ہیں محکمہ کی یہاں پہ اگر آپ لاپرواہی دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ میرے پیچھے جو ٹرانس فارمر آپ دیکھ رہی ہو یہ پیچھے دو سال سے یہاں پہ اس طرح سے بیکار پڑا ہوا جس میں اس وقت زنگ لوگی ہوئی ہیں خدشہ یہ بھی یہاں پہ لگ رہا ہے کہ کیا جس وقت یہ ٹرانس فارمر یہاں پہ نصب کیا جائے گا اس وقت یہ کام کرے گا یا نہیں باہرتی حکومت یہ دعویہ کر رہی ہے کہ دسمبر 2018 تک ہر گر بجلی پہنچ جائے گی اور باہرتی حکومت نے 2017 میں سہج بجلی ہر گر یوزنہ کے تحت ایک یوزنہ بھی شروع کی تاکہ ہر گر بجلی پہنچ جائے پردان منطری سہج بجلی ہر گر یوزنہ کے تحت گر جا کر یہ سرکار خود بجلی کنیکشن دے گی بینا ایک بھی روپیہ لیے بجلی کنیکشن دیا جائے گی دیش کے ہر گریب کے گھر میں بجلی کنیکشن پہنچانے کے لیے سولہ ہزار کروڑ روپیہ سے زیادہ کا خرچ آئے گا گریب کو سو بھاگے گا ہے سنگل ہم صد کر کے ہی رہیں گے کیا سنگڑونا کا یہ شیک محلہ ہندستان کے نقشے میں نہیں دکھائی جا رہا ہے کہ اس وقت بھی اگر یہاں جو بجلی پہنچائی جا رہی ہیں اس وولٹیج سے یہاں کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچائی جا رہا ہے اگرچہ ہر گر میں بلپ لگائے گئے ہیں لیڈی بلپ بھی لگائے گئے ہیں مگر اس کے براک سب یہاں پہ ان کو مطبا دے روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے پاور شو بلکل وولٹیج کم آسا ہے اشٹی پاور ایسٹتی پیوان گیہز زالن یا زالن شی پیوان شما جیچے تار کنھتار ایس عمیس ہے مطلب کم از آتی ہے ولٹیج تا اس نوشن پاور تھی ونی کے نسل دستیابیت کی ہیں زباری ہز گئے ایسٹر آنس فارم اس پاتھر زیمین اس پیشت موسیقی موسیقی موسیقی